یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو نیاز پہ تہاں کرائی ہوتی ہے تو اس کھانے کو پھیکنا دیسا سب سے بہلے تو یہ کہ کھانا چاہے نیاز کا ہو یا غیر نیاز کا ہو خراب نہیں ہونا چاہیے ہر مسلمان کو یہ بلکل کنفرم کرنا چاہیے کہ اگر اس کا کھانا بچ گیا ہے اور خراب ہونے کے اندیشہ ہے تو اس کو پہلے ہی کسی کو کھلا دینا چاہیے تاکہ وہ کسی کے پیٹ میں چلا جائے کسی کام آ جائے اسی طرح نیاز کا کھانا ہے اس کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ خراب ہونے سے پہلے اس کو کس دیا جائے اس آلے سواب کے لیے بھٹوا دیا جائے اگر پھر بھی کھانا نیاز کا خراب ہو جاتا ہے سڑ جاتا ہے تو ہر طریقے کا کھانا جو خراب ہو جائے اس کو کھانا جائز نہیں ہے لہٰذا اس کھانے کو آپ کو پھر پھیکنا ہوگا لیکن خراب ہونے میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ذمہ داری خراب ہونے میں کس کی تھی کیا اس کو خراب کرنے میں کوتا ہی کی گئی ہے فریز وغیرہ میں میں ہی سٹور رکھا گیا یا اس کے لاپروہ کی وجہ سے خراب ہوا ہے اگر لاپروہ کی وجہ سے خراب ہوا ہے تو جس کے ذریعے سے خراب ہوا ہے جس نے لاپروہ ہی کی ہے یہ گناہ کا حکم اس پہ آئے گا اور اگر پوری احتیاد کی تھی اس کو فریز وغیرہ میں بھی سٹور کیا تھا لیکن موسم کی وجہ سے پھر بھی وہ خراب ہو گیا تو اس میں گناہ نہیں آئے گا اور اس کھانے کو کھانا جائز نہیں ہے اور نہ ہی خراب کھانا جانوروں کو دے سکتے ہیں لہذا اس کھانے کو پھیک دینا چاہیے لیکن اس بات کو پھیک کرنا چاہیے کہ کھانا خراب ہونے سے پہلے ہی لوگ اس کو کھا لیں ی ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کے ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے